اسلام علیکم سٹوڈنس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہاو ٹو رائٹ ایل ایس ٹیک ایس ٹیک ہم اپنی ریسرچ ورک کے بلکل شروع میں ایڈ کرتے ہیں سٹارٹ میں اپنی ایتھیس پروپوزل کے سٹارٹ میں بلکل دیتے ہیں اور اس میں ہم اپنی ریسرچ کی کہانی کی تمام اہم باتیں وہاں پہ انکلوڈ کرتے ہیں لیکن یاد رکھئے کہ The quality of an abstract is a key factor in research بہت اہم ہے آپ کا abstract پیپر پیزنٹیشن کے لیے بھی ہم سب سے پہلے اپنا abstract بھیجتے ہیں اس کے علاوہ abstract کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے جس میں ہمیں بہت ٹائم لگتا ہے لکھنے میں بلکہ وہی تمام چیزیں جو آپ اپنی ریسرچ میں کر چکے ہیں آپ انہی کو ایڈ کر کے اپنا abstract بناتے ہیں اور abstract usually in one paragraph of 300 words or less 300 words ہوتے ہیں اور اسے کم بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ صرف ایک paragraph کی شکل میں ہوتا ہے An abstract is a brief summary of a research یعنی آپ نے اپنی research کے تمام chapters کی ہر اہم بات یا اہم step جو آپ نے research میں include کی ہے آپ نے اس کو اپنے abstract میں add کرنا ہے یاد رکھئے کہ آپ نے اپنے abstract میں the major aspects of entire research کو add کرنا ہے اس کے علاوہ کوئی فضول بات اس میں add نہیں کی جاتی اس میں جو اہم چیزیں ہیں overall purpose of the study کیا تھا آپ کا research problem کیا تھا آپ کے basic design of the study کیا ہے major findings found as the result of your analysis کیا تھا اور اب brief summary of your conclusion آپ نے کیا conclude کیا اس تمام research work سے جو آپ نے کیا یہ باتیں معنی میں رکھئے گا کہ ہم نے research abstract بناتے ہوئے ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے ان کا خیال رکھتے ہوئی ایک اچھا abstract بنانا ہے اس کے علاوہ ہم نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے ان کو abstract میں add نہیں کرنا ہم نے بہت زیادہ lengthy background add نہیں کرنا کیونکہ background اس میں پہلے limited words ہیں abstract کے تو ہم نے اس limit کو اپنے mind میں رکھنا ہے اور ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے اپنے topic کا بہت دور تک background نہیں دینا اور اس کا introduction ہم نے دینا ہے لیکن بہت short سا دینا ہے اس کے علاوہ ہم نے information کو بار بار repeat نہیں کرنا اس میں ہم نے unnecessary اس میں add words, adjectives, revisions وغیرہ add نہیں کرنی اس کے علاوہ ہم نے اس میں کسی قسم کے کوئی images, tables وغیرہ وہ add نہیں کر رہی ہوں گے کیونکہ یہ پیلگراف کی شکل میں ہے اور بہت short کر کے ہم نے اس پیلگراف کو لکھنا ہے اور ہر چیز کا خیال رکھنا ہے کیونکہ ہم نے تمام اہم چیزیں اس میں add بھی کرنی ہے کچھ تو ان کا خیال رکھتے ہوئے جو تمام جو extra چیزیں ہیں ان کو ہم ان کے chapters میں add کریں گے تو images, tables ان کو ہم analysis کے chapter میں add کریں گے وہاں پہ ہم details سے بتائیں گے اور اس میں ہم صرف اس کی major findings جو ہوں گے ہم ان کا دھیان رکھیں گے اور ہم نے کیا conclude کیا ہم وہ بتائیں گے اس کے علاوہ ہم references to other literature یہ بالکل نہیں بتایا جائے گا اس میں کہ say something like جہاں ہم اس میں کہہ رہے کہ current research shows that ایسا کچھ نہیں ہوگا اس میں کیونکہ research کے لئے ہمارے پاس ایک ادھر chapter ہے تو پھر ہم اس میں include نہیں کر رہے ہوتے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے abstract میں کون کون سے point add کرنی ہے سب سے پہلے topic introduction topic introduction میں آپ نے بہت بڑی تمہید نہیں باننی اس کا کوئی background نہیں بتانا topic کا بلکہ بہت short سا push lines میں آپ نے اس کا introduction دینا ہے اور introduction اتنا interesting ہونا چاہیے کہ پڑھنے والا introduction پڑھنے کے بعد آپ کا پورا abstract پڑھیں اس کو interesting research لگے آپ کی اس کے بعد آپ کو topic کتنے interesting لگے اس کے بعد اپنا topic کا پورا نام بتائیں گے اس کا بعد objectives objective further highlight کرتے ہیں آپ کے topic کو اس لئے آپ کے جتنے بھی objectives ہیں three four آپ اس میں add کریں گے اس کے بعد آپ نے methodology کی chapter میں جو کچھ add کی ہے بہت main میں چیزیں تو وہ آپ جہاں پہ add کریں گے like وہاں پہ آپ نے population دی ہے تو population آپ methodology کی chapter سے لیں گے اور جہاں پہ add کریں گے کہ آپ کی population کیا تھی آپ نے کون سے ریمی research کی کہاں پہ research کرنا چاہا رہے تھے وہ add کریں گے population پھر آپ کریں گے sampling strategy sampling جو sample ہوتا ہے وہ ہم آپ population میں سے لیتے ہیں کیونکہ whole population پہ research conduct کرنا بہت مشکل ہوتا ہے پھر sample جوز کرتے ہیں اور simple کے لیے ہم ایک strategy جوز کرتے ہیں different strategies ہیں چاہت سے ہم اپنی nature of study کے مطابق کوئی بھی strategy چوز کرتے ہیں sampling strategy اور اپنے simple لیتے ہیں whole population میں سے اس کے بعد وہ آپ یہاں پہ add کریں گے abstract میں پھر poly testing آپ کی reliability reliability کیا تھی آپ وہاں پہ add کریں گے اس کے بعد آپ نے instrument خود بنایا ہے کہاں سے لیا ہے کسی کا لیا ہے یا اس کو develop کس طرح سے کیے تو یہ آپ تھوڑا سا وہاں پہ اس کی information دیں گے اس کے بعد data کیسے آپ نے collect کیا یہ بتائیں گے پھر analysis آپ نے کیسے کیا analysis سارا analysis نہیں بتائیں گے یہاں پہ کہ آپ نے کیا analyze کیا whole research سے بلکہ major findings جو آپ کی آئی تھی پوری research جو آپ نے کی تھی اس پوری تگو دو کا result کیا آیا جو آپ نے problems select کی تھی آخر آپ نے اس problems related جو پوری research conduct کی اس کا result کیا نکلا آپ یہاں پر analysis میں اس کو بہتر time ہی ہوتا آپ کی پوری research پڑھ سکیں تمام chapters کو literature کو آپ methodology کے chapter کو آپ analysis آپ نے کس طرح سے سب کچھ پڑھیں اس لئے زیادہ تر لوگ آپ کا abstract پڑھ کے آپ پوری research کا idea لگا لیتے ہیں اس لئے آپ نے abstract اتنا اچھے سے اور ایک ترتیب سے ان کی ترتیب بالکل اوپر نیچے نہیں کرنی لائک لائک